دیکھیں کتنا مزیدار کسٹڈ کی تیار ہوا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو میری چینل سبا مشتاق ویلوگز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں فروٹ کسٹڈ تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہمیں وہ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں سب سے پہلے میں نے دودھ لیا ہے ون ایڈ آف کے جی چینی آپ اکورنگ ٹو ٹیسٹ دے سکتے ہیں میں نے ٹین ٹو ٹو ٹیبل سپون لیا تھے ساتھ میں نے فروٹس لیا ہے گانشنگ کرنے کے لیے ایڈ کرنے کے لیے سیو اور کیلہ میں نے فریش کریم لیا ہے ٹو ٹیبل سپون بادام میں نے بارک بڑی آپ کٹ کر لیں یا پھر میں نے ان کو چوب کر لیا ہے اور جلی لیا ہے میں نے سٹاوبری اور بنانا فلیور میں کسٹڈ فلیور لیا ہے میں نے سٹاوبری کا پائن ایپل اور پلین کیک لیا ہے میں نے تو سب سے پہلے ہم جلی بنا لیتے ہیں جلی کے لیے لیا ہے میں نے ایک کپ پانی اس کو بوائل آنے دیں گے اور پھر اس کے اندر ہم سٹاوبری فلیور جلی کا ایڈ کریں گے ہاف ساشے جو ہے جلی کا وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی میں نے لیا ہے بڑا ساشے اگر آپ کے پاس چھوٹا ہے تو آپ ایک ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پانچ سے سات منٹ کے لیے میں پکاؤں گی اچھی طرح سے اس کو ہلاتے جائیں گے جلی ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں پلیٹ کے اندر نکال رہی ہوں اور اسے روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے اب میں بنانا فلیور جلی بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ون کپ پانی دیا ہے اس کے اندر اب میں بنانا فلیور جلی ایڈ کروں گی اس کا پاوڈر میں نے ہاف ساشے ڈال دیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پانچ سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے بنانا جلی بھی تیار ہو گئی ہے اس کو بھی ہم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جلی ہماری ریڈی ہو گئی ہے میں نے اس کو فریزر کے اندر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں جلیز کو کٹ کر رہی ہوں دونوں جلیز کو میں نے کٹ کر لیا ہے جلیز ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم کسٹڈ تیار کر لیتے ہیں کسٹڈ کے لیے میں نے پتیلہ لیا ہے اس کی اندر میں نے دودھ کو ایڈ کر دیا ہے دودھ کو ہم اچھی طرح سے بوائل آنے دیں گے دودھ ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں پر پانچ سے چھ بوائل آئیں گے تو پھر اس کی اندر میں کسٹڈ ایڈ کروں گی میں نے دودھ دیا تھا یا نورمال ٹم پیچراب دودھ لے سکتے ہیں اس کی اندر میں نے فائف ٹیبل سپون کسٹڈ پاوڈر جو ہے سٹرابری وہ ایڈ کیا ہے اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں دودھ بوائل ہو رہا ہے تو اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے جو میں نے ابھی بنایا ہے کسٹڈ پاوڈر اور دودھ کو ملا کر مکسٹر وہ میں اب اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کو آہستہ آہستہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ساتھ بیٹر کے ساتھ اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح ساتھ مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر گھٹلیا نہ بنیں آپ چاہیں تو ونیلہ فلیور یا بنانا فلیور کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں کسٹڈ کا اگر آپ کو لگے کہ کم ہے تو اس میں کسٹڈ پاوڈر آپ دودھ میں ملا کر اور کر سکتے ہیں اگر لگے کہ کسٹڈ پاوڈر زیادہ مل گیا ہے تو اس کے اندر آپ تھوڑا سے ملک شامل کریں اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں تو وہ نارمل ہو جائے گا اب اچھی طرح سے بیٹر کے ساتھ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی ایک نارمل کندسٹی ٹینسٹی بن جائے اب میں نے چینی شامل کی ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے سائٹس پہ جو لگ جائے اسے ہم سپیچولا کے ساتھ ہٹا لیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دس سے پندہ منٹ کے لیے پکائیں گے تو ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو چکا ہے لو فلیم پر میں نے اسے پکایا ہے تو اب میں اس کے اندر کریم شامل کر رہی ہوں فور ٹیبل سپون میں نے کریم ایڈ کی ہے اس کے اندر آنٹ سے اتانے کے بعد میں نے اس کے اندر کریم ایڈ کی ہے تو چلیں اب ہم اس کی ٹاپنگ تیار کر لیتے ہیں میں نے لیا ہے پائن ایپل دیا ہے بادام لیے تھے میں نے دس سے پندرہ ان کو چوپ کر لیا تھا یہ ہماری جیلیز ہیں تو سب سے پہلے میں پلین کیک لگاؤں گی اس طرح سے نیچے والی تیہ پہ اچھی طرح سے ہم کیک کو سائیڈ بی سائیڈ رکھ لیں گے کیک رکھنے کے بعد اس کے اوپر میں پائن ایپل سیرپ لگاؤں گی اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اب میں اس کے اوپر کسٹڈ کی تیار لگاؤں گی اب میں اس کے اوپر فروٹس ایڈ کروں گی آپ چاہے تو کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں میں نے ایپل اور بنانا لیا تھا اس کے اوپر پھر ہم کسٹڈ کی لیئر لگائیں گے اور اوپر جیلیز لگائیں گے تھوڑی تھوڑی جیلیز کو میں رکھ لوں گی سب سے اوپر گانشنگ کے لیے اب پائن ایپل بھی اوپر لگا دوں گی میں سب سے اوپر پھر کسٹڈ کی لیئر پھر جیلیز پائن ایپل جیسے چاہے آپ لوگ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اور سب پرنگل کر دوں گی بادام اور ویفرز لگا کے ہمارا کسٹڈ ہے ریڈی اگر پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی